اب آپ کی بچپنے میں کوئی اپنی شجاعت کا بھی آپ نے کوئی اظہار کیا ہے جی امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے اور بہت سے امام حسن علیہ السلام کی صیرت نگاروں نے اور یہ بھی نہیں کہ وقت ہمارے ہی علماء نے لکھا ہو امام حسن علیہ السلام کی سلسلے سے بہت سے جبوں پر وہ باتیں ملتی ہیں جو اغیار نے بھی لکھا ہے خود ایک بہتی مشہور بات ہے بہتی مشہور جو امام حسن علیہ السلام کا بچپنا میں پھر آپ سے کہوں کہ امام حسن علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ آپ کی عمر مبارک کے چوتھا سال یا پانچوان سال رہا ہوگا ہے جب امام علیہ السلام نے اس بات کو ظاہر کیا ہے جو میں آپ لوگ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اصل میں سلح حدیبیہ جب ہوئی ہے حدیبیہ کی سلح جو ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر تلوار نہیں چلائیں گے ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے اور سلح حدیبیہ میں یہ بھی تھا کہ جو جس کے پائمان میں ہے جو جس کے مہائدے میں ہے ولو وہ قبیلہ مکہ میں ہوگی مدینے میں ہو مثلا اگر مشرقین کا کوئی قبیلہ مدینے میں ہے تو پیغمبر اس کو عذیت نہیں پہنچائیں گے یا مسلمان اس سے قتل نہیں کریں گے وہ اس کے پائمان میں ہے اس کے اہد میں اس کے امان میں ہے اسی طریقے سے اگر مکہ میں اگر کوئی ایسا قبیلہ ہے جو پیغمبر اسلام سے اس نے پیمان لیا ہو اور پیغمبر کی امان میں ہو تو مشرقین مکہ اس کو قتل نہیں کریں اس سے جنگ نہیں کریں مگر ہوا یہ کہ قبیل بنی خوزہا اور قبیل بنی بکر سے آپس میں کچھ جنگ ہو گئی اور مشرقین مکہ نے قبیل بنی بکر کا ساتھ دے دیا اس میں سے وہ مقابل والے جو تھے ان کو جو ہے ایک آدمی کو قتل کر دیا اب جو قتل کر دیا تو صلح حدیبیہ کی شرط ختم ہو گئی اب جو صلح حدیبیہ کی شرط ختم ہو گئی تو ظاہر دی بات ہے اب تو مسلمان ان سے جنگ کریں گے اب مسلمان ان پر حملہ کریں گے اور یہ اتنے کمزور ہو چکے تھے بدر و احد میں اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ یہ لڑنے کے لائق نہیں تھے مشرقین مکہ میں اتنی طاقت نہیں تھی اس لیے کہ ان کے پاس اب وہ بہادر نہیں رہ گئے سارے بہادر ان کے بدر و حد میں مارے جا چکے ہیں یہ کمزور ہو گئے تھے اور اقتصادی لحاظ سے بھی ان کی اقنامی بھی بالکل نیچے جا چکی تھی تو اس اقتصادی لحاظ سے بھی یہ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے طاقت کے اعتبار سے بھی اور اقتصادیات کے لحاظ سے بھی تو اب یہ سب ڈرے کہ جب یہ خبر مدینہ جائے گی تو مدینہ جا کر کے جب یہ خبر پہنچے گی تو مدینہ سے پھر لشکر آئے گا مسلمانوں کا اور یہاں پہ قتل و غارت کرے گا اور ہم کچھ کر بھی نہیں پائیں گے اس لیے کہ یہ قانون میں سلحہ حدیبیہ کے اس سلحہ حدیبیہ کی تجدید کے لیے دوبارہ اس کو باقی رکھنے کے لیے بچانے کے لیے نمائندہ بنا کر کے مشرقین مکہ نے بھیجا تھا ابو سفیان کو ابو سفیان مدینہ میں تو مسلمانوں نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا پیغمبر کے پاس گیا پیغمبر نے رخ موڑ لیا اب رحمت العالمین جس سے رخ موڑ لے اب اس کا کیا ہوگا پھر اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے اور دوسرے لوگوں سے رابطہ کیا جو بہت بڑی پرسنالٹیز تھیں ان لوگوں سے مکنگو کیا اس نے چاہا کہ اپنی بیٹھی کے ذریعے سے چونکہ ام حبیبہ اس کی بیٹھی تھی جو پیغمبر کی ذو جیت میں تھی جس میں جناب ام حبیبہ نے اس چادر کو کھائش لیا جس پر وہ بیٹھنے جا رہا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ نمائندہ حق کے مسلط پر نمائندہ کفر نہیں بیٹھ سکتا ہے یہ آپ کا ایک تاریخی جواب تاریخ میں موجود ہے تمام موردخین نے لکھا ہے اس نے راستہ نکالا کہ چلتے ہیں امیر الممنین علیہ السلام کے پاس اور مولا کائنات علیہ السلام کوئی راستہ نکالیں گے اور میں کامیاب یہاں سے جاؤں گا اس لیے کہ اس کو دو پریشانیاں تھی ایک پریشانی تو یہ تھی کہ سلو نہیں ہوگی تو پورا مکہ ہاتھ سے چلا جائے گا دوسری پریشانی یہ تھی کہ اگر میں یہاں سے جاؤں گا اور ناکام گیا تو پھر وہاں والے بھی مجھ کو تنز کریں گے مجھے تشکی کریں گے اور تاریخ لکھتی بھی ہے کہ جب یہ ناکام ہو کر کہ ہی پہنچا ہے تو اس کی بیوی نے اس کے سینے پر دو لات ماری یہ تاریخ میں ہے کہ تو کیا کرنے گیا تھا بہت اپنی کال روشی کر کے بہت اپنا سر روچا کر کے میں جا رہا ہوں مجھلوں کی تجدید کرا کر کے آنگا تو کیا کر کے آیا اس لیے کہ بیوی بھی اس کی خوف زدہ تھی تو جناب عمیر الممنین علیہ السلام کے پاس آیا اور عمیر الممنین علیہ السلام سے اس نے کہا کہ علی کوئی راستہ ہے تو مولا نے کہا دیکھ راستہ کچھ نہیں ہے اس لیے کہ تُو نے اہد و پیمان توڑا ہے اور پیغمبر اہد و پیمان میں کوئی بھی ذرہ برابر سمجھوتا نہیں کرتے ہیں لہذا تب تُو مکہ واپس لے جا ابھی یہ بات ہوئی رہی تھی کہ اتنے میں امام حسن علیہ السلام تشریف لائے امام حسن علیہ السلام جب تشریف لے آئے ہیں تو وہ کہتا کیا ہے ابو صفیان کی اسی بچے کو لے کر کے جائیں تاکہ رسول اللہ اپنے نوازے کو دیکھ کر کے میری بات مان لے یعنی اس کی شفاعت ہو جائے گی اس بچے کی جیسی اس نے کہا اسی وقت امام حسن علیہ السلام ابھی داخل ہو رہے تھے امام حسن علیہ السلام اتنے نزدیک ہو چکے تھے کی بات سن سکیں بات یعنی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی تھی جیسی دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام آ رہے ہیں داخل ہو رہے ہیں مولا کائنک کے پاس آئیں ان کی آگوش میں بیٹھیں گے تو کہا کی علی کیوں نہ اسی بچے کو لے کر کے جاؤں رسول اللہ کے پاس اس بچے کو شفاعت کے طور پر نوازہ ہے میری بات مان لیں گے تاریخ یہ کہتی ہے جو امام حسن علیہ السلام کے لیے فَاقْبَلَ الْحَسَنِ الْعَبِي سُفِيَانِ امام حسن علیہ السلام ابو سفیان کی قرف بڑھے اپنے بابا کے گود میں نہیں بیٹھے جیسے وہ آئے انہوں نے یہ بات سنی کان تک یہ آواز مہنچی تو آپ بیٹھے نہیں اپنے والید کے ہاں اپنے والید ماجید کے پاس بیٹھنے کے بجائے تاریخ کیا کہتی ہے فَاقْبَلَ الْحَسَنِ الْعَبِي سُفِيَانِ ابو سفیان کی طرف امام حسن علیہ السلام بڑھے وَزَرَبَ اِحْدَى يَدَى عَلَىٰ أَنفِهِ وَالْأُخْرَى عَلَىٰ لَهِيَتِهِ ثُمَّ أَنْتَقَهُ اللَّهِ عَزَّوَجَّلِ آپ نے ایک ہاتھ سے اس کی داڑھی پکڑی اور ایک ہاتھ اس کی ناک پر مارا اور آپ نے فرمایا جو فرمایا کیا فرمایا بے انقال یہاں تک آپ نے فرمایا یا ابا سفیان اے ابو سفیان اے ابو سفیان بول توحید کا اقرار کر لا الہ الا اللہ کا ہے اور ہمارے جد رسول اللہ کے رسالت کی گواہی دے تاکہ میں تیری شفاعت کروں اکونا شفیان حتی اکونا یہاں تک کہ میں شفی ہو جاؤں تیرا اپنے جد کی بارگاہ میں تو دو باتیں ہیں آپ دیکھئے آتے ہی امام حتن علیہ السلام کی شجاعت کو آپ ذرا سے اندازہ لگائی ہے آتے ہی آپ نے داڑھی پگڑی یہ بھی نہیں دیکھا کہ مجھ سے بڑا ہے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ مذہب طاقتور ہے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ آیا ہوا صفیر ہے کچھ نہیں امام علی مقام علیہ السلام اُس کی اقاتے داڑھی پگڑی اقاتے اس کی ناک پر مارا اور کہا اے ابو سفیان بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تاکہ میں تیری شفاعت کروں جو اُس کی خواہش تھی جو اُس کی خواہش تھی جو پورا کروں میں جہاں پہ امام علی مقام علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا امیر ممنین علیہ السلام نے اور جو کہا وہ آپ سننے امام علیہ السلام نے کیا کہا فقال علیہ السلام پس مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے آل محمد علیہ السلام میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں یہیہ ابن زکریہ کی نظیر قائم کی ہے یہیہ ابن زکریہ کی نظیر قائم کی ہے جناب یہیہ نے کہا بات کی ہے گہوارے میں بات کی ہے جناب یہیہ نے بچپنے میں بات کی ہے جناب یہیہ جو ہے آپ کے ایک بہادر تھے لہذا مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آل محمد علیہ السلام میں اور ان کی ذریت میں جناب یہیہ ابن زکریہ کی نظیر قائم کی اور پھر اس آیت کی تلاوت فرمایا آپ نے وَعَتَيْنَا الْحُكْمَ سَبِيَّا یہ قرآن کی آیت ہے جناب زکریہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں بچپنے میں اسے منصبِ نبوت عطا کروں گا وَعَتَيْنَا الْحُكْمَ بِسْسَبِيَّا جب جناب زکریہ علیہ السلام سے اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے یہاں ایک بچہ یہیہ پیدا ہوگا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے بیٹے کی جو کی جس کا نام یہیہ ہوگا اور عَتَيْنَا الْحُكْمَ سَبِيَّا اور بچپنے میں ہی میں اسے منصبِ نبوت عطا کروں گا اور سب نے لکھا ہے کہ یہاں پر حکومتِ مراد نبوت ہے تو اب یہاں پر مولاِ کائنات دیکھیں اس بات کی طرف توجہ دلائیے کہ جس طرح سے نبوت کا بچپنہ حکمت آمیز ہوتا ہے اسی طرح سے امامت کا بھی بچپنہ حکمت آمیز ہوتا ہے